حول باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبینا ابل قاسم محمد و اہل بیتی الطیبین والطاہرین والمعسمین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابِ المبین وہو اصدق القائلین یا ایہا الناس انہا خلقناکم جذکر انسا وجعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم سلوات بہجے برمحمد اللہ سبحانہو تبارک وآلہ اتقاکم جذاری شیف کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوز فرما کر قبرن نساء پیغم ساہب مرحوما بنت جناب اللہ محمد سامر ہوں قبرن نساء پیغم سواف فرما دے اور تمام انسانوں کے خطاب یا ایہا الناس تمام انسانوں کے خطاب ہے اور اعلان ہو رہا یا نات احسانوں تمام انسانوں ہم نے تم کوئی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی من ذکر ان بونسا ایک مرد اور ایک مرد کون جناب آدم عورت کون جناب ہوا ان دو کے دریئے سے پوری انسانیت چلی اور پوری نسل آدم چلی اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ جب تمہاری تعداد بڑھ گئی جب تم کافی بڑی تعداد بہو گئے تو ہم نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تخصیم کی یہ فلا خاندان ہے یہ فلا خاندان ہے یہ فلا خاندان ہے یہ فلا فیملی ہے یہ فلا قبیلہ ہے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں تخصیم کیا اور قبیلوں اور خاندانوں میں تخصیم کرنے کا مقصد کیا ہے اب یہ اللہ فرما رہا ہے لِتَعَارَفُو تاکہ تمہاری پہچان ہو تاکہ تمہاری شناخ ہم نے جو تمہیں مختلف خاندانوں میں اور مختلف قبیلوں میں تمہیں جو باٹا جو تخصیم کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پہچان ہو تاکہ تم پہچانے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان اور قبیلہ وہ سبب عزت نہیں ہے عزت کا سبب نہیں ہے بلکہ کہہ کے لیے ہے صرف پہچانے جاؤ تاکہ تمہارا تعرف ہو تاکہ پہچانے جاؤ اب اللہ وہ سبب بتا رہا ہے جس کی بنیاد پر عزت ملتی ہے جس کی بنیاد پر انسان کو عزت ملتی ہے شرف ملتا ہے بلندی ملتی ہے وہ سبب بتا رہا ہے بڑے خاندان سے ہونا عزت کا سبب نہیں ہے بہت بڑے قبیلے سے ہونا یہ عزت کا سبب نہیں ہے بلکہ صرف تمہاری پہچان کے لیے تمہاری شناک کے لیے اللہ نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں باٹا ہے اب عزت کا سبب بتا رہا ہے اللہ وہ عزت کا سبب کیا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمُ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَادُ تمہیں باعزت وہ ہے بلندی والا وہ ہے کہ جو کردار میں بلند ہے جس کا کیریکٹر بلند ہے جس کا کردار بلند ہے جتنا کردار بلند ہوتا جائے گا اُتر ہی وہ باعزت ہوتا جائے گا اُتر ہی باشرف ہوتا جائے گا سلوات ویدے برمحمد وآلہ اس کا مطلب یہ کہ دولت خاندان فرقے کوئی چیز بھی جو ہے وہ عزت کا سبب نہیں ہے بلکہ کردار کیریکٹر جو ہے وہ اس سے عزت ملتی ہے جس کو تقویٰ کہتے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے تو جتنا کیریکٹر بلند ہوگا جتنا کردار بلند ہوگا جتنا تقویٰ بلند ہوگا اتنہ ہی مبائزت ہوگا اتنہ ہی اس کی عزت زیادہ ہوگی اتنہ ہی اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا میں توجہ چاہوں گا کیونکہ بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ آیہ کریمہ ایسے ہی ہے کہ اس میں اگر دس ملی سے بھی پڑھی جائیں تو اب بھی مکمل نہیں ہو پائے گی لہذا میں جو خاص چیزیں ہیں وہ صرف ارز کرنا چاہتا ہوں دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے کوئی بھی عزت بن کر سوسائیٹی میں زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرے گا ہر ایک چاہتا عزت ملے اس کو لوگ جھک جھک کر اس کا سلام کریں لوگ اس سے ملنے آئے لوگ اس کی تعظیم کریں ہر شخص کی تمنہ ہوتی ہے ہر شخص کے دل میں یہ حسد تمنہ ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دولت بندوں کو عزت مل لئی ہے جنہیں کے پاس بڑا مال ہے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں ان کو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں اسے ملنے کی تمنہ کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دولت سے عزت ملتی ہے لہذا دولت حاصل کرنے ہی کوشش کرتا ہے مال حاصل کرنے ہی کوشش کرتا ہے اور جب صحیح طریقے سے نہیں ملتا تو غلط طریقوں کو سمال کرنے لگتا ہے بیمانی کرنے لگتا ہے جھوڑ بونے لگتا ہے رشمت دینے لگتا ہے دھوکہ دینے لگتا ہے تاکہ دولت جمع ہو جائے اور سوسائیٹی میں اس کی عزت ہو جائے تو اس کی دل کی تمنہ کیا ہے عزت حاصل ہو بہت توجہ رہے ہیں اور جب دیکھتا ہے کہ دولت بندوں کی عزت ہو رہی ہے تو وہ پھر عزت پھر عزت حاصل کرنے کی تمنہ میں زیادہ دولت سمیٹنا چاہتا ہے تاکہ سوسائیٹی میں اس سماج میں اس کی عزت ہو اور جب صحیح طریقے سے نہیں مل پاتی تو بیمانی کرتا ہے پھر غلط حرکتیں کرتا ہے پھر دین کے خلاف اور قانون کے خلاف کام کرنے لگتا ہے تاکہ دولت ملے اسے پوری تمنہ جو رہے ہیں دوسری سیچ کیا ہے جب یہ دیکھتا ہے کسی کو بلند حدہ مل جائے بہا حدہ مل جائے بڑی کرسی مل جائے تو لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں وزیر صاحب ہیں لوگ جھگ جھگ کر مل رہے ہیں فلاں بہت بڑے افسر ہیں لوگ جھگ جھگ کر مل رہے ہیں دوڑ ہیں لوگ ہم سے ہاتھ ملان لیں ہم سے مسافیہ کر لیں وہ دو منٹ ہم سے بات کر لیں مل جائے گھر پر آ جائے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ کسی بڑے عہدے سے عزت ملتی ہے کسی اوچی کرسی سے عزت ملتی ہے تو وہ بھی چاہتا ہے اسے بھی کوئی اوچی کرسی مل جائے اسے بھی کوئی بڑی کرسی مل جائے صحیح طریقوں سے نہیں ملے تو غزت طریقے سے مل جائے خاندانی شرافت بیج کر مل جائے دین کا سعودہ کر کے مل جائے قوم سے غداری کر کے مل جائے مگر کوئی اوچی کرسی مل جائے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اوچی کرسی سے انسان کو بلندی ملتی ہے بڑی کرسی سے انسان کو عزت ملتی ہے لہذا اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں عزت کی سبب ہیں لہذا ان کو حاصل کرنے کی کوشی کرتا ہے اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم تم کو صحیح طریقہ بتاتے ہیں عزت حاصل کرنے کا ہم تمہیں عزت حاصل کرنے سے روک نہیں رہے ہیں مگر جو صحیح چینل ہے وہ بتایا جا رہا ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ اللہ بتا رہا ہے دیکھو دولت سے اصلی عزت نہیں ملتی دیکھو عہدے سے اصلی عزت نہیں ملتی دیکھو کرسی سے اصلی عزت نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کیونکہ جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے اور ادھر دولت گئی ادھر عزت بھی گئی اب لخنو والوں سے بہتر کون سمجھے گا کہ جب تک نواف صاحب کا دسترخان بچھا رہا مکھیاں آتی رہی اور ادھر دسترخان اٹھا اور ادھر مکھیاں بھی اڑی اور کوئی نواف صاحب کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ذاتی عزت نہیں ہے دولت کی بدولت ملی تھی تو جو دولت کی بدولت ملے وہ ذاتی نہیں ہوتی جو پرسنل عزت نہیں ہوتی وہ حقیقی نہیں ہوتی وہ سچی عزت نہیں ہوتی ہے بلکہ جب تک دولت رہی عزت رہی اور ادھر دولت گئی ادھر عزت بھی گئی کسی طرح سے عہدہ اگر کوئی مل جائے کرسی مل جائے کوئی تو جب تک کرسی پر رہتا عزت رہتی ہے اور ادھر کرسی سے اترے ادھر عزت اتری اب بعد میں ریٹار ہو گئے کوئی جھکا سدولت سلام بھی نہیں کر رہا ہے اب تو ریٹار ہو جائے اب ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے یا عہدر سے ہٹا دیئے گئے اگر تو وہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کی بدولت عزت ملی تھی ذاتی نہیں تھی کہنے توجہ رہے اصلی عزت نہیں تھی واقعی عزت نہیں تھی اللہ نے کہا کہ اب تمہیں ایسی عزت نہیں دینا چاہتے جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو جو دولت کی بدولت ملے جو کرسی کی بدولت ملے بلکہ ایسی عزت ہو جو ذاتی عزت ہو جو اصلی عزت ہو جو اپنی عزت ہو تو یاد رکھو کہ ایسی عزت تک دولت سے ملے گی ایسی عزت تک کرسی سے ملے گی ایسی عزت حکومت سے ملے گی بلکہ ایسی عزت بلندی کردار سے ملے گی جتنا کیریکٹر بلند ہوگا اتنی عزت زیادہ ہوتی جائے گی یہی وجہ ہے کہ جن کے کردار بلند تھے جن کے کیریکٹر بلند تھے ان کے پاس چاہے دولت ہو جائے نہ ہو چاہے ذاتی حکومت ہو جائے نہ ہو چاہے ظاہری اقتدار ہو جائے نہ ہو مگر جبریل دروازے پہانا فقر محسوس کرتے تھے اور زمان درزی بن جانا فقر محسوس کرتے تھے اور ملائکہ جھولا جھولانا فقر محسوس کرتے تھے ایک سلوات بھیجے برمحمد و آل محمد یہ ہے اصلی عزت یہ ہے ذاتی عزت سلوات بھیجے برمحمد و آل محمد تو کیریکٹر سے عزت ملتی ہے بلندی ہے کردار سے عزت ملتی ہے دولت سے نہیں ملتی کرسی سے نہیں ملتی کیونکہ جب تک کرسی ہے عزت ہے کرسی سے ہٹے عزت گئی جب تک دولت ہے عزت ہے دولت گئی اور عزت گئی لہذا اللہ نے اعلان فرمایا اگر اصلی عزت حاصل کرنا ہو تو اپنے کردار کو بلند کر دو سلوات بھیجے برمحمد و آل محمد تو یہ چیز پیش رضا لہنا چاہیے دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ خاتون کرسی سے سلوات کی مجلس ہے اور اسلام کے اوپر ایک ارزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بہت خراب پوزیشنیں ہیں ان کو مرتبہ نہیں ملتا ہے ان کو عزت نہیں ملتی ہے ان کی توہین ہوتی ہے ان کی انسلٹ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں پھیلائی جاتی ہیں میں چاہتا ہوں دو چار جملے سلوات میں یہاں پر ضرور رض کرو کہ جب اللہ نے فرمایا کہ عزت تقوی سے ملے گی بلندی کردار سے ملے گی تو اس میں عورت مرد کی شرط نہیں رکھی کہ مرد کو عزت ملے گی اور عورت کو عزت نہیں ملے گی نہیں اگر کردار بلند ہے تو چاہے مرد ہو وہ بہعزت ہے چاہے خاتون ہو وہ بہعزت ہے اسلام میں عورت و مرد میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بعض چیزوں میں عورت کا مرتبہ مردوں سے بلند رکھا گیا ہے عورت کا مرتبہ مردوں سے بلند رکھا گیا ہے اور مشکل یہ ہے کہ مولوی سب آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے کیونکہ خود ان کے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی عورتوں کے جو رائٹس ہیں عورتوں کے جو حقوق ہیں بلکہ جو عامتوں سے زبان سمجھی جاتی ہے دستان میں اس میں کہا جائے کہ جو عورتوں کے عدیکار ہیں خود مرد بیان نہیں کرتے ہیں اس لئے بیان نہیں کرتے ہیں کہ خود مشکل میں بھدیں گے اگر بیان کر دیئے تو آپ یاد رکھیں میں دو چار دنیا ارز کروں گا کہ خود میں بھی مشکل میں نفذتا ہوں ایک سلوان بھی دے بردہ آپ دیکھیں اب زیادہ وقت نہیں نہیں رہا ہے تو اوالوہ کے صاحب جو ہیں وہ دفتر سے آئے گھر کے اندر اور آتا ہی حکم چلانا شروع کیا ارے بھئی کھانا کیا پکایا ہے تم نے کیسا کھانا ہے دکھاؤ جلدی سے دو پتیلی کہاں ہے روٹی کہاں ہے سالنگ کہاں ہے اور زفشانہ کھانا لگا دیا بیوی نے ارے اس میں تو نمک کم ہے اور اس میں تو یہ کم ہے اور اس میں تو یہ کم ہے اور تم کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا کیا تم نے اپنے گھر میں کچھ کھانا پکانا سیکھے ہی نہیں تمہارے ماں باپ نے کھانا پکانا تمہیں نہیں سکھایا کیا بات ہے تمہیں جو کھانا صحیح پکانا ہی نہیں آتا صحیح پکایا کرو کھانا اتتا تھکا وایا ہوں نہیں اسلام میں روب ڈال کے عورت سے کام نہیں لیا جا سکتا روب ڈال کے اپنی بیوی سے کام نہیں لیا جا سکتا میں آپ کو اسلام کا حکم بتا رہا ہوں اور کسی زاکر سے نہ پوچھئے گا کسی عالم سے پوچھئے گا زاکر سے پوچھا تو وہ آپ کو بہکا دے گا عالم سے کسی پوچھئے گا میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں اگر گھر میں بیوی کام کرنے سے انکار کرے کہ میں کام گھر کا نہیں کروں گی تو مرد اور شوہر اس کو جبریہ کام نہیں لے سکتا اس سے زبردستی کام نہیں لے سکتا زبردستی کام نہیں لے سکتا یا تو کوئی خادمہ مہیا کرے کوئی نوکرانی مہیا کرے تو گھر میں کام کرے وہ نوکرانی کا انتظام کرے کہ جو گھر کا کام کرے اور اگر نوکرانی رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ نوکرانی رکھ سکے اب اسلام کا حکم سن لیجے سناو یا نظروں نہیں نہیں اس میں تھوڑا سا حل بھی ہے بات پر انشاءاللہ آپ کو متبہین ہو جائیں گے اب اسلام کا حکم سن لیجے کہ جب گھر میں پہنچے تو بجائے اس کے کہ بیوی کو حکم دے خود بہرچی خانے جانا ہوگا بیوی سے پوچھنا ہوگا کہ آج آپ کیا پسند فرمائیں گی آج آپ کون سا کھانا نوش فرمائیں گی کیا سا کھانا پسند فرمائیں گی جو وہ اپنی پسند بتائیں کہ آج میں یہ پسند کروں گی جائیں پتیلی چڑھائیں وہ سالن پکا ہے اس کے بعد آٹا گوندھیں اس کے بعد پیڑے بنائیں اس کے بعد توا چڑھائیں اس کے بعد روٹی بھیلیں اب چاہے جیسے چاہے بھی بھیلیں چاہے جیسی روٹی بنیں چاہے ہندوستان کا نقشہ بنیں چاہے چین کا نقشہ لیکن روٹی آپ ہی کو پکانا ہوگی جو روٹی پکا لیں تو بیوی کے سامنے دستر خان بچھائیں کھانا لگائیں جو بیوی کھانا نوش فرمائیں تو سامنے سے بہتر اٹھائیں لے جائیں جا کر بہتر کی خانے میں دھوئیں ابھی کعب ختم نہیں ہوا ہے اگر گھر میں کچھ کورا کرکٹ ہے بیوی کا فریضہ نہیں ہے شوہر کا فریضہ ہے ایک سلوات بھیجے بلن آواز تبر محمد ایک سلوات بلن آواز تبر محمد نہیں روپ ڈال سکتے بیوی پر گھر کا کام میں دیکھیں معاملہ برابر ہو جائے گا بغیر مرد کی اجازت سے بیوی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی اببہ کے گھر بھی نہیں جا سکتی بھائی کے گھر بھی نہیں جا سکتی کہیں بھی نہیں جا سکتی اگر شوہر کی اجازت نہ ہو اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی ایک برطور میں نے لکھتوں میں مجلس پڑھی اس میں ترہ کے حقوق بیان کیے سب اس کے بعد اب جب مجلس ختم ہوئی تو جو لوگ آپ اپنے اپنے گھر پہنچے تو دیکھا چولا الٹا ہوا ہے چولا الٹا ہوا ہے نہ کھانا نہ کھج شوہر نے کہا بھائی کیا بات ہے کھانا نہیں پکا کہ تم نے مولانا کی مجلس نہیں سنی مولانا کی مجلس نہیں سنی لہذا کھانا تمہیں پکانا ہوگا کھانا ہم میں نہیں پکاؤں گی تو کہا کہ صرف آدھی ادھوری بات کہہ رہی ہو مولانا نے یہ بھی تو کہا تھا کہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی لہذا آج سے میری اجازت نہیں ہے کہیں نہیں جا سکتی تم لہذا جو لوگ پڑکا اور کے تم باہر نکل جائے کرتی تھی کبھی اببہ کے گھر کبھی بھائی کے گھر سب کے سب بند کیا جاتا ہے بھئی جیسا چلتا ہے ویسا چلنے دو ایک سلوات بھیجے بر محمد وعالی ایک سلوات بلند آواز بر محمد وعالی تو اسلام نے جو رائٹس اور حقوق عورت کو دے دیئے ہیں کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کہ اتنا حق ہے کسی عورت کا ایک سلوات بھیجے بلند آواز بر محمد وعالی اب ایک چیز عورت کر دوں آپ کے سامنے وہ کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ بھی ملتی ہے میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب ہو جائے اور وہ ہے کہ ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے عورت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ چار شادیاں کریں یہ بات بہت پھیلائی جاتی ہے چار نکاح کرنا صاحب اگر برابر کا حق ہے تو جو اگر عورت اگر مرد چار نکاح کر سکتا ہے تو عورت کو بھی چار نکاح کر رائٹ ہونا چاہیے حق ہونا چاہیے اب میں یہاں پہ عجیب و غریب بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اور یہ اپنے فقہ جعفریہ جو ہے جو شیعہ فقہ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ مرد کو چار نکاح کرنے کا حق ہے عورت کو نہیں ہے میں کہتا ہوں مرد کو ایک نکاح کرنے کا حق بھی نہیں ہے یہ عجیب و غریب جملہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ مرد کو چار نکاح جو دور کی بات ہے ایک نکاح کا بھی حق نہیں ہے ایک نکاح بھی خود سے نہیں کر سکتا ہو ایک نکاح بھی خود سے نہیں کر سکتا آپ کے بھئے تو عجیب بات ہے یہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے نہیں کوئی اگر عقد ہو کئی ہو رہا ہو محاب جا کر پہنچیے اس میں تو آپ کو دو مولانا ملیں گے دو مولانا ملیں گے ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے یہ مولانا چوں ہوتے ہیں یہ مولانا اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ عربی کے سیئے ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لہذا مولانا کو بلائے جاتا ہے اور یہ مولانا جو ہوتے ہیں یہ نمائندے ہوتے ہیں عورت اور مرد کی طرح سے اس کو وکیل کہا جاتا ہے اسلام میں عورت اور مرد کو خود نکاح پڑھنے کا پہلا ہے بہت توجہ رہے خود نکاح پڑھنے کا پہلا ہے لیکن عربی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ کیسے اس کو پرنانس کیا جائے لہذا اس لیے مولانا بڑھا جاتے ہیں اور وہ جا کر اجازت لیتے ہیں عورت سے کہ میں آپ کی طرف سے نکاح پڑھوں دوسرا مولوی مرد لڑکے سے جا کر اجازت لیتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے نکاح پڑھوں تو اصل میں یہ مولانا نکاح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ عورت اور مرد خود پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نمائندے ہیں خالی ان کے یہ تو پھٹتے نظری ہیں خالی نمائندے ہیں مرنا آج میں آورا تو مرد کو خود نکاح پڑھنے کا رائٹ ہے تو اب دیکھئے اب سمجھ میں آجا ہے یہ بات آپ کے اب دو مولوی ہیں ایک لڑکی کی طرف سے ہے ایک لڑکے کی طرف سے نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے اب غور کیجئے گا اب شادی میں جائیے تو غور کیجئے گا کہ نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے لڑکی کی طرف کا مولوی کہتا ہے انکہتو یہ مولانا نہیں کہہ رہے بلکہ لڑکی کہہ رہی ہے یہ عورت کہہ رہی ہے انکہتو میں تم سے نکاح کرتی ہوں جواب میں مرد کا نمائندہ کہتا ہے قبل تو میں قبول کرتا ہوں یہ مولانا نہیں کہہ رہے بلکہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے قبل تو کیونکہ تو خالی اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ تو اس کے نمائندے ہیں تو اس کا مطلب ہے عورت کہتی ہے انکہتو مرد کہتا ہے قبل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے بلکہ عورت مرد سے نکاح کرتی ہے عورت مرد سے نکاح کرتی ہے انکہتو عورت کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں مرد جواب میں کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر عورت کی طرف سے انکہتو نہ کہا جائے مرد قیامت تک قبل تو قبل تو کہتا رہے تو کیا نکاح ہو جائے گا تو کہتو عورت کی طرف میں نکاح تم سے کرتی ہوں جواب میں مرد کہتا ہے قبل تو میں قبول کرتا ہوں تو اب معاملہ اُلٹا ہے معاملہ اُلٹا ہے ایک مرد چار عورتوں سے نکاح نہیں کرتا بلکہ چار عورتیں ایک مرد سے نکاح کرتی ہیں ایک سلوات بھیدے بلن آواز ایک سلوات بلن آواز محمد و علی محمد تو یہ ہے یہ ہے عورت کا مقام و مرتبہ اسلام میں کہ مرد کو نکاح کا حقی نہیں حاصل ہے نکاح کا حق جو ہے وہ عورت کو حاصل ہے لہٰذا اب معاملہ برابر ہو جانا چاہیے اب پلہ برابر ہو جانا چاہیے بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے اب پلہ برابر ہو جانا چاہیے لوگ کہتے ہیں مرد اور عورت کا حق ایک ہونا چاہیے پلہ برابر ہونا چاہیے تو اللہ نے پلہ برابر کر دیا نکاح کرنے کا حق عورت کو دے دیا طلاق دینے کا حقمت کو دے دیا اب پلہ برابر ہو گیا تو یہ ہے عورت کے سلسلے میں یہ عورت کے حقوق جو اسلام میں دیئے ہیں میں نے کہا زیادہ ایک حرص کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن میں ایک پہلی عورت کرنا چاہوں گا تاکہ بات جو ہے بیچ میں نامکب مندہ رہ جائے یہ کہا جاتا ہے چلیئے چار یہ ہوگئے لیکن یہ کہ رسول اللہ کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے رسول اللہ کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہیں نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں میں چاہتا ہوں کہ کوئی پہلو چھوٹنے نہ پائیں ہاں کے اوپر مختصر تھی مجلس میں چھوٹی مجلس مختصر ہے لیکن تمام باتیں میں چاہتا ہوں جو اہم اہم ہے جلدی جلدی پیش ہو جا رسول اللہ نے جو شادیاں زیادہ کی رسول اللہ نے زیادہ شادیاں کی کی کیونکہ ایک وقت میں جب ان کا وفاد ہوا ہے وہ نو بیویان کی موجود تھیں اور ایک وقت میں ان کی زیادہ شادیاں تھیں تو کہا جاتا ہے کہ اسے ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی کریکٹر میں فرض تھا کوئی کردار میں فرض تھا کوئی کردار میں جھول تھا ان کے کریکٹر میں کوئی کمی تھی جو نہیں شادی ہے کہ نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور پڑھا لکھا مجمعہ ہے لہذا مجھے زیادہ سمجھانے ہی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھیں کیریکٹر میں اگر کوئی ماظر اللہ ماظر اللہ خرابی ہو تو جوانی میں ظاہر ہوتی ہے جوانی میں ظاہر ہوتی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے اگر مفت کی دولت مل جائے اگر بغیر محنت کی دولت مل جائے تو انسان کے کیریکٹر میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ پھر چھپی نہیں رہ پاتی اب بہت توجہ رکھے جو بات کہنا چاہتا ہوں رسول اللہ کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ جناب خدیجہ سے ہوئی ہے دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر سوچالیس سال تھی اور ایک روایت یہ کہ اٹھائیس سال تھی اٹھائیس سال والی روایت بھی ہے اور چالیس سال والی روایت بھی ہے چالیس سال والی روایت زیادہ مانی جاتی ہے اٹھائیس والی بھی روایت ہے میں اسے انکار نہیں کر رہا ہو لیکن چالیس سال والی روایت زیادہ مانی آتی ہے چالیس سال کا سن تھا جناب خدیجہ کا چالیس سال کا سن تھا اور رسول اللہ کا پچیس سال کا سن تھا جس وقت رسول اللہ نے پہلی شادی کی ہے جناب خدیجہ سے تو رسول اللہ کا پچیس سال کا سن تھا جناب خدیجہ کا چالیس سال کا سن تھا یعنی بیوی پندرہ سال بڑی تھی عام کی روایت عام طور جو مانی جاتی ورز کر رہا ہوں کہ پندرہ سال بڑی تھی اور کروڑوں کی دولت رسول کو مل گئی جناب خدیجہ عرب کی سب سے دولت مند خاتون سب سے زیادہ دولت والی خاتون تھیں پوری دولت رسول کے خدموں میں لاکر ڈال دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بھرپور جوانی بھی تھی اور کروڑوں کی مفت کی دولت بھی تھی اگر کردار میں کوئی جھول ہوتا اگر کردار میں کوئی کمی ہوتی تو اس وہ ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ جب جوانی بھی ہے بیوی پندرہ سال بڑی بھی ہے اور کروڑوں کی مفت کی دولت بھی ہے لیکن پورا کریکٹر دیکھ لیے کہ پچیس سال تک رسول نے اس بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی کہ جس کا صرف پندرہ سال بڑا تھا مگر کریکٹر پہ ہلکا سا دھبا نہیں ملا ہے کریکٹر پہ ہلکا سا دھبا نہیں مل رہا ہے اور جتنی شادیاں کی ہیں وہ پچاس سال کے بعد کی ہیں جب پچاس سال سے اوپر کا سن ہو گیا ہے تب رسول اللہ نے بقیان شادیاں کی ہیں جب جناب خدیدہ کے انتقال ہو گیا ہے تب بقیان شادیاں کی ہیں اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہترین تبلیغ کا ذریعہ اختیار کیا بہت اچھا تبلیغ کا ذریعہ اختیار کیا اپنے کریکٹر کو دنیا کو بتانے کے لیے اپنے کردار کو دنیا کو بتانے کے لیے کیونکہ بہت توجہ رہے پھر اس کروں گا توجہ رہے کیونکہ انسان گھر کے اندر کچھ ہوتا ہے گھر کے باہر کچھ اور ہوتا ہے گھر کے اندر کچھ ہوتا ہے گھر کے باہر کچھ اور ہوتا ہے گھر سے باہر جھگ جھگ کر سلام کر رہے ہیں مسکر آ کر مل رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں صاحب بڑے بڑا اخلاق ہیں بہت اچھا اخلاق ہے بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن اصلی اخلاق گھر والوں کو معلوم ہے گھر والے بتائیں گے کہ اصلی اخلاق کیا ہے اصلی کردار کیا ہے تو اپنا اصلی کیریکٹر بہت توجہ ہو اپنا اصلی کیریکٹر باہر والوں سے چھپایا جا سکتا ہے گھر والوں سے نہیں چھپایا جا سکتا گھر والوں سے اپنا ریل کیریکٹر کوئی نہیں چھپا سکتا جس کا ہر وقت کا ساتھ ہے اس سے ریل کریکٹر اسلام کا نہیں چھپ سکتا اصلی کریکٹر نہیں چھپ سکتا تو رسول اللہ نے تبلیغ کے اسلام کے تبلیغ کا بہتری ذریعہ اختیار کیا تھا کہ الگ الگ خاندانوں میں شادیاں کی الگ الگ قبیلوں میں شادیاں کی ہر ایک کی خاتور گھر میں موجود ہر قبیلے کی عورت گھر میں موجود ہر خاندان کی عورت گھر میں موجود دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ در دیکھ لو اگر میرے کریکٹر میں کوئی فرق ہے اگر میرا باہر کا کریکٹر کچھ اور ہے اندر کا کریکٹر کچھ اور ہے میں باہر کچھ اور ہوں اندر کچھ اور ہوں تو تمہاری خاندان کی ایک عورت میرے گھر کے اندر موجود ہے اس سے گواہی لے سکتے ہو کہ میرے کریکٹر میں کوئی فرق تو نہیں ایک سلوات بھیجے بلند آواز ایک بلند آواز سے سلوات بھیجے برمحمد والو بہت توجہ ہو چاہوں گا بہت اہم چیزیں ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ویڈیا والے بھی موجود ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے بھی بات پہنچے بہت ضروری ہے جو اسلام کے خلاف یہ تمام چیزیں پیش کی جاتی ہیں میں جاتا ہوں جلد کم باقت میں بات اپنی مکمل ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ صرف اپنے کریکٹر کو بھی بتانا تھا اور دنیا کے ہر شوہر کے لیے نمونہ بھی بننا تھا آرے توجہ رہے کاش میں نہیں بات پہنچ سکے کاش میں نہیں بات پہنچ سکے اگر ہم مزاج بیوی مل جاتی ہے تو انسان کا بہت مزاج اچھا رہتا ہے خوش مزاج رہتا ہے لیکن اگر گھر میں دوائی ہو رہی ہے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا اثر انسان پر باہر بھی ظاہر ہوتا ہے اگر بالموقع دفتر میں آیا ہر ایک سے جھگڑا کر رہا ہے تو ہر ایک کہتے کیا بھائی بیوی سے لڑ گیا ہے ہو کیا تو یہاں غصہ ہوتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بداخلاقی مظاہرہ باہر کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے بہت توجہ ہو رہے بہت توجہ ہو رہے اگر صرف جناب خدیجہ ہی بیوی ہوتی ہر اندر پہ بہت توجہ ہو چاہوں گا کاش پہ نہیں بات پہنچ سکے جو پہنچانا چاہتا ہوں اگر صرف جناب خدیجہ ہی بیوی کی حیثی سے رہتی تو دنیا کے اور دوسرے شوہروں کو یہ رسول نمونہ نہیں بن پاتے کیونکہ اگر ان کا اخلاق اچھا تھا ان کا انداز اچھا تھا تو دنیا کا کوئی بھی شوہر کہہ سکتا تھا کہ اس لیے مزاج اچھا رہتا تھا اس لیے اخلاق اچھا رہتا تھا کیونکہ اچھی بیوی مل گئی تھی ہم مزاج بیوی مل گئی تھی ارے ہماری جیسی ملی ہوتی ہماری جیسی ملی ہوتی پھر ہم دیکھتے کہ مزاج اچھا ہے کی نہیں ہے اخلاق اچھا ہے کی نہیں ہے لہذا اللہ نے احتمام کیا کہ ہر مزاج کی بیوی موجود ہر سن کی بیوی موجود ہر عمر کی بیوی موجود اور ہر ایک سے رسول نے نباہ کیا دنیا کو یہ دکھایا کہ دیکھو کس طرح سے اگر ہم مزاج بیوی نہ بھی ملے تو کیسے نباہ کیا جاتا ہے رسول نے نمون عمل بن کے دکھا دیا ایک سلوات بھیجے برناماز سبر محمد والوں ایک سلوات بلن آواز سبر محمد والوں اب آپ لوگ کے دلچسپی کے لیے سکیل موضوع ہے واقعہ بیان کر دوں لطیفہ بھی ہے یا واقعہ ہے لیکن بزرگوز سے سناوا ہے کہ اب دیکھئے اسلام میں شرط یہ ہے کہ اس وقت تک دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک دونوں کے ساتھ مکمل اصاف نہ کرے جب تک مکمل اصاف نہ ہو اس وقت تک شادی دوسری کی اجازت ہے ہی نہیں اب سنیے آپ ایک ساتھ سے دوسرے ساتھ سے نہیں نہیں دوستی بھی جو نئے دوست ہیں وہ دوستی کے بعد ہی فوراں کہنے لگے دوسری شادی کر لو دوسری شادی کر لو اپنے نئے دوست ہیں اس نے کہا بھئی میری شادی ہو چکی ہے میں دوسری شادی کیوں کرلوں نہیں کہا بڑے فوائد ہیں دوسری شادی کے دوسری شادی کرلوں اب انہی نے ان کے بہت اسرار سے دوسری شادی کرلی اب داہر کے عصاق نہیں ہو سکا کچھ جنوبات نوبت یہ آئی کہ اب جو رات میں گھر میں آئے تو پہلی بیوی کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہاں دروازہ بند تھا وہ دروازہ نہیں کھلا کہ ابھی دروازہ کھولو کہ دوسری بیوی کے پاس جاؤ وہاں پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند وہاں بھی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں وہاں دروازہ کھولو کہ پہلی والی پاس جاؤ اب ادھر پہنچے وہ کہتی دوسری والی پاس جاؤ تو مالوہ کافی دیر تک یہی صفہ و مربعہ کے درمیان صحیح کرتے رہے کبھی اس بیوی کے دروازے پر کبھی اس بیوی کے دروازے پر نہ یہ دروازہ کھلنا ہے نہ وہ دروازہ کھل رہا ہے اب تھوڑی رات ہو گئی انہوں نے سوچا ہی تو بڑی بدنامی ہو جائے گی اگر کسی نے دیکھ لیا کہ دونوں بیویوں کوئی دروازے نہیں کھولنا ہے اندر آنے نہیں دے رہے تو سوچا کہ قریب میں ایک مسجد ہے وہی رات گزار لوں گا صبح ہونے سے پہلی نکلا ہوں گا پتی کی جلے گا کسی کو اب جب مسجد کے اندر پہنچے تو اتفاع سے مسجد میں اندھیرہ تھا لوشنی نہیں تھی اس وقت کوئی اور بھی وہاں موجود ہے اب جو انہیں نے پوچھا بھی کون صاحب ہیں مسجد کے اندر تو وہ شخص وہ صاحب بولے گندھیرہ تھا پہتان نہیں پا رہے تھے کون ہے وہ صاحب بولے میں وہی تمہارا دوست ہوں یہاں مسجد میں کہ تم یہاں کیسے کہ میں تو بہت دنوں سے رہ رہا ہوں میں تو بہت دنوں سے ہی مسجدی میں رہ رہا ہوں کہ میں نے دو شادیاں کی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مسجد میں رہ رہا ہوں نفع دروازہ کھلتا ہے کہا کہ پھر مجھے کیوں مشورہ دیا جو تمہاری عالم ہے مجھے مشورہ کیوں دیا کہا مجھے اس لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ مجھے معلوم ہے تم بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے اور آخر میں تم کو یہیں آنا پڑے گا اکیلے رہتے رہتے دل گھبر آ گیا تھا اس لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا ایک سلوات بھیجے برا نعوات بر محمد ایک سلوات بھیجے برا نعوات بر محمد تو یہاں بھی رسول کے کردار کا موجزہ ہے یہاں بھی رسول کے کردار کا موجزہ ہے کہ یہاں دو بیویاں نہیں سملتی اور وہاں اتنی بیویاں تھی مگر آپس میں نوائی ہوئی تھی لیکن رسول کبھی کسی کو شکایت نہیں ہوئی تھی ایک سلوات بھیجے برا نعوات بر محمد بس اس سے زیادہ نیت کرنا ہے اس موضوع پر اور اب جو اس کرنا ہے یہ کہ نہ برد کی شرط ہے نہ عورت کی شرط ہے کردار اگر بلند ہو تو برد جو ہے وہ باعزت ہے اور اگر کردار بلند ہو تو چاہے وہ خاتون ہی کیوں نہ ہو مگر وہ باعزت ہے تو اب سنیے باڑا چلا پڑھے لکھے حضرت شریف فرما ہے کہ عرب کا ماحول یہ تھا عرب کا ماحول یہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کرتا تھا زندہ دفن کر دیتا تھا زندہ دفن کر دیتا تھا اور اس کے بعد فقر کرتا تھا کہ میں نے اپنی برددتی کی سبب کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا تو جس وقت اور جس زمانے میں بہت توجہ رہے جس وقت جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے فقر محسوس کرتا تھا اس زمانے میں رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کے لئے اٹھ رہے ہیں اس زمانے میں اپنی بیٹی کی تعظیم کے لئے اٹھ رہے ہیں صحیح ترمیزی شریف کی رواہت ہے صحیح مسلم شریف ہے صحیح بخاری شریف ہے اسی لیویل کی کتاب ہے صحیح تربیدی شریف اس کی روایت ہے کہ کلما دخلتا فاطمہ جب بھی فاطمہ زہرہ تشریف لاتی تھی قاما الہ رسول اللہ اللہ کے رسول تعظیم کے لئے اٹھتے تھے نہ صرف تعظیم کے لئے بلکہ ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے نہ صرف ہاتھوں کو بوسا بلکہ اپنی جہاں پر بٹھاتے تھے ایک سلوات بہت جیبنا ناوات رسول تعظیم کے لئے اٹھ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لئے ہاتھوں کو چوب رہے ہیں اپنی بیٹی کے اپنی جہاں پر بٹھا رہے ہیں صحیح تربیدی شریف کی یہ روایت ہے کہ صحیح کتابیں چھے کتابیں مانی جاتی ہیں مسلمانوں میں اس میں صحیح تربیدی بھی شامل ہیں اب یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں مڑا لکھا مانمہ ہے تبہیدت دو جبلے آپ نے دیکھا ہوگا اب اس سے امپورٹنس کا ادادہ ہوگا کہ رسول اللہ ڈیوٹ رہے تو اس کی امپورٹنس کیا ہے میں اس کی مثال دے رہا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ماشاء اللہ سب پڑھے لے ہزار بلے سامنے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ملسہ دو ملسے مہاہدہ ہوتا ہے دوسرے ملسوں ہندوستان سے امریکہ سے مہاہدہ ہوا ہندوستان سے روس سے مہاہدہ ہوا ہندوستان میں فلا ملک سے محایدہ ہوا ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان سے اور ایران سے محایدہ ہوا تھا ایگریمنٹ ہوا ہندوستان اور ایران سے یہاں کے جو وزیر آزم ہے موجی صاحب وہ ایران گئے تھے وہ وہاں کے جو صدر ہیں حسن روحانی صاحب ان میں آپس میں ایگریمنٹ ہوا پوری دنیا میں خبر آئی کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے ہندوستان اور ایران کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے لیکن جب ایگریمنٹ دیکھا گیا تو اس میں کل دو سگنیچر تھے بہت اوجہ چاہوں گا اس پر صرف دو سگنیچر تھے ایک سگنیچر موڈی صاحب اور ایک سگنیچر حسن روحانی صاحب جو وہاں کی پریسیڈنٹ ہے تو جب سگنیچر دو ہے تو اعلان کیا ہونا چاہیے تھا کہ موڈی صاحب اور حسن روحانی صاحب کے درمیان ایگریمنٹ ہوا بہت بہت اوجہ چاہوں گا جب سگنیچر کل دو ہیں یہاں کے وزیر آزم کا سگنیچر ہے وہاں کے پریسیڈنٹ کا سگنیچر ہے تو اعلان خبر ہی ہونا چاہیے تھی کہ صاحب موڈی صاحب کے درمیان اور حسن روحانی صاحب کے درمیان ایگریمنٹ ہوا لیکن خبر کیا آئی ایران اور ہندوستان کے درمیان ایران اور ہندوستان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا یہ کیوں خبر آئی سگنیچر تو دو ہی ہے اس پر تو ارے کہہ گا اتنی چھوٹی تھی بات تم نہیں سمجھ رہے ہو ارے انہی نیچر کی ہیں وہ ذاتی حیثیت سے نہیں کی ہیں بلکہ ملک سربراہ کی حیثیت سے کی ہیں ارے بہت توجہ چاہوں گا ملک سردار کی حیثیت سے کی ہیں ملک سربراہ کی حیثیت سے کی ہیں اور سربراہ کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوا کرتا جو جو سربراہی کو مانتا ہے جو جو سرداری کو مانتا ہے کیوں کہ یہ یہاں کے وزیر اعظم ہیں ان کی سگنیچر کا مطلب ہے ہر ہندوستانی کی سگنیچر ہو گئی اور وہ ایران کے پریسیڈنٹ ہیں ان کی سگنیچر کا مطلب یہ ہر ایرانی کی سگنیچر ہو گئی کیونکہ سربراہ کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ جو جو سربراہی کو مانتا ہے وہ سب کا عمل قرار پاتا ہے اب صحیح تربیزی کی حدیث سن لیجئے ازاد دخلت فاطمہ قام علیہ رسول اللہ جب بھی فاطمہ زہرہ آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لئے اٹھتے ہیں یہ نہیں کہ باپ بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے بلکہ اللہ کے رسول تعظیم کر رہے ہیں تو مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ رسول کن کے کن کے سردار ہیں کن کے کن کے سردار ہیں سردار کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا جو جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے تو میں کس کا کس کا نام لوں پر اتنا سن لیجئے ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کا بھی سردار ہے جو نو کا بھی سردار ہے جو ابراہیم کا بھی سردار ہے جو موسیٰ کا بھی ہے جو عیسیٰ کا بھی ہے اور سردار کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا جو جو سرداری کو مانتے ہیں ان سب کا عمل قرار پاتا ہے تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب رسول اللہ فاطمہ زہرہ کی تعدیم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں آدم بھی تعدیم کے لیے اٹھ رہے ہیں نوح بھی تعدیم کے لیے اٹھ رہے ہیں ابراہیم ملیوٹ پہ ہے ایک سلوات بھی دے بلند آواز تبر محمد واریم ایک سلوات بلند آواز تبر محمد واریم یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم بس دو تین باتیں شہزادی کی شان میں اور اپنی بات کو مکمل کروں آپ دیکھیں کہ ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث میں چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں پیش کروں جو متفق اللہ یہ ہوں جسے کوئی انکار نہیں یہ حدیث جو تھی صحیح تنگیزی شریف کی اب جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری شریف کی کہ جس کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خوران کے بعد سب سے معتبر صحیح بخاری کو مانتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی تو اب اس میں حدیث ہے وہ کیا حدیث ہے فاطمہ تو بزعت من نی صحیح بخاری شریف کی حدیث فاطمہ تو بزعت من نی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے غلط ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کبھی کبھی جو کہا جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے نہیں رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بلکہ میرا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہے اگر جگر کا ٹکڑا کہا ہوتا تو بات جس میں رسالت تک محدود رہتی اگر جگر کا ٹکڑا کہا ہوتا تو بات جس میں رسالت تک محدود رہتی اگر دل کا ٹکڑا کہا ہوتا تو بات جس میں رسالت تک محدود رہتی اور انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک جسم ایک روح تو اگر دل کا ٹکڑا کہا ہوتا تو دنیا ایسا بیٹی کہ جو جسمانی صفات ہیں وہ فاطمہ زہرہ میں ہیں اگر جگر کے ٹکڑا کہا ہوتا تو انہوں نے انیا سمجھتی کہ رسول کے جسمانی صفات جو ہیں وہ شہدادی میں آئے ہیں لیکن کہا میرا ٹکڑا جس میں جسم بھی شامل ہے روح بھی شامل ہے اس کا مطلب ہے جو جسمانی کمالات رسول کے ہیں وہ بھی فاطمہ زہرہ میں ہیں جو روحانی کمالات ہیں وہ بھی فاطمہ زہرہ میں ہیں ایک سلوات بھی دے اب اسی صحیح بخاری میں دو حدیثیں پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے جسمانی صفات کیا تھے اسی صحیح بخاری میں ہے ایک طرح تو یہ حدیث کہ فاطمہ میرا ٹکڑا میرے اتمراد یہ جسمی اور روح بھی اب جسمانی صفات سن لیجئے جو صحیح بخاری میں ہے ایک سوایت ہے کہ صحاب اکرام بھی تشریف فرما ہے رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے مکھیاں آ رہی ہیں اصحاب کے جسم پر تو بیٹھ رہی ہیں مگر رسول کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھ رہی مچھر آ رہے ہیں اصحاب کو تو عذیت دے رہے ہیں صحیح بخاری کے حدیث اصحاب کو تو عذیت دے رہے ہیں مگر رسول کے جسم پر کوئی مچھر نہیں بیٹھ رہا ہے جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں آپ دیکھاؤ برسات میں بہت سے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں تو وہ اصحاب کے جسم پر تو بیٹھ رہے ہیں ان کو عذیت دے رہے مگر رسول کے جس پر کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بیٹھ رہا ہے بہت دیر تک اصحاب اکرام یہ منظر دیکھتے رہے کہ مکھیاں ہم پر تو بیٹھ رہی ہیں مگر رسول کے جس پر نہیں بیٹھ رہی ہیں مچھر ہمیں تو عذیت دے رہے ہیں مگر رسول طرف کوئی مچھر نہیں جا رہا ہے اسی طرح سے اور جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ہم تک تو آ رہے ہیں مگر رسول تک کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آ رہا ہے اب حیرت سے اصحاب نے پوچھا اے اللہ کے رسول بہت دیر سے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور یہ توجہ رہے ہیں بہت دیر سے منظر دیکھ رہے ہیں مکھیاں ہم پر تو بھن بھن آ رہی ہیں مگر آپ کے اوپر کوئی مکھی نہیں بیٹھ رہی ہے مچھر ہمیں تو عذیت کر رہے ہیں مگر آپ کے پاس کوئی نہیں جا رہا ہے اسی طرح سے دوسرے کیڑے مکوڑے ہم تک تو آ رہے ہیں مگر آپ تک تو نہیں آ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی رسول کا جواب سن لیجے صحیح بخاری میں موجود ہے رسول کا جواب سن لیجے کہ اللہ نے ان حشرات کو میری معرفت دے دی ہے ان مکھیوں کو میری معرفت دے دی ہے ان کیرے مکھوڑوں کو میری معرفت دے دی ہے یہ تم کو تو پہنچاتے ہیں عذیت لیکن مجھے عذیت تھی پہنچاتے کیونکہ ان کو میری معرفت حاصل ہے ان کو میری معرفت حاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھیوں کو بھی علم ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے امتی الگ ہوتا ہے کیرے مکوڑوں کو بھی علم ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے امتی الگ ہوتا ہے لیکن ذاکر نائک آج تک نہیں سمجھ سکا کہ رسول الگ ہے اور امتی الگ ہے ایک سلوات بھی دے بلا نعواز سبر محمد وارہ اوہ اس نے کہہ دیا کہ رسول ہمارے ہی جیسے اگر تمہاری جیسے ہے تو دکھاؤ کہ مکھیاں تُو پر بیٹھ رہی کی نہیں بیٹھ رہی ہے مچھر تمہیں عذیت پہنچا رہے کی نہیں پہنچا رہے ایک سلوات بھی دے بلا نعواز سبر محمد وارہ ایک صفت تو یہ جسمانی یہ اس میں موجود ہے صحیح بخاری شریف میں اور دوسری صفت جو ہے وہ بھی صحیح بخاری موجود ہے کہ رسول کے جسم پرچھائی نہیں تھی رسول کے جسم سایہ نہیں تھا رسول کے جسم پرچھائی نہیں تھی کسی بہت ہی بزرگ یہ بھی صحیح بخاری موجود ہے کسی بہت بزرگ صحابی سے لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے جسم پرچھائی کیوں نہیں تھی سایہ کیوں نہیں تھا جب وہ دھوپ میں نکلتے تھے جب وہ سورج کے سامنے جاتے تھے ہم جب جاتے ہیں تو فوراں پرچھائی پیدا ہو جاتی ہے ہم جاتے ہیں تو فوراں سایہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب رسول سورج کے سامنے پہنچتے تھے تو جسم کی پرچھائی نہیں ہوتی تھی جسم میں سایہ نہیں ہوتا تھا اس کا کیا سبب تھا صحیح بخاری میں ان بزرگ صحابی کے جواب موجود ہے انہی نے فرمایا مسلحت الہیہ اس میں تھی اللہ کی مشیعت اس میں تھی اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ رسول اللہ جب باہر نکلیں اور کی پرچھائیں زمین پر پڑے اور اصحاب ملنے آئیں کوئی صحابی ملنے آئے رسول سے تو کسی صحابی کا پیر پرچھائیں پر پڑ سکتا تھا ارے توجہ ہو رہے صحیح بخاری شریف کی حدیر صحابی جواب دے رہے ہیں کہ اس لئے پرچھائیں نہیں تھی کہ اگر پرچھائیں ہوتی اور جب اصحاب ملنے آتے تو کسی بھی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائیں پر پڑ سکتا تھا رسول کے صحابی پر پڑ سکتا تھا اللہ کو گوارہ نہیں تھا کہ رسول کی پرچھائیں پر بھی کسی صحابی کا پیر پڑے لہذا جس میں پرچھائیں نہیں تھی اللہ کو گوارہ نہیں تھا کہ پرچھائیں پر کسی کا پیر پڑے مگر یہی رسولوں ہیں جن کے دوست کے اوپر علی کے قدم آرہے ہیں ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد وال ایک سلوات بلند آواز محمد وال محمد اب مطلب واق کہ جو جثوانی صفات ہیں وہ بھی شہزادی میں موجود ہیں اور جو روحانی صفات ہیں وہ بھی موجود ہیں اور بس آخر کلام میں ارس کر دوں آپ کے سامنے دیکھئے ایک بہت بڑے مفسر پہلے گزرے ہیں قرآن کے تفسیر کرنے والے قرآن کے کمنٹیٹر وہ ہیں اللہ میں فخر الدین الرازی یہ پرانے زمانے کے سب سے بڑے قرآن کے کمنٹیٹر یا مفسر آج کے زمانے کے سب سے بڑے جو ہیں وہ البانی ہے شیخ بہبود البانی یہ آج کیا سب سے بڑے مفسر ہیں اس زمانے کی یہ مصر کے تھے یہ مصر کے تھے آج جو سب سے بڑا قرآن کا مفسر اس کو مانا جاتا ہے مسلمانوں میں یا نہیں تھے وہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا مفسر مانا جاتا ہے وہ محمود البانی کو پرانے زمانے میں فخر الدین الرازی کو اب محمود البانی کے جملے سن لی جیا جو اہل سنت کے آج کے زمانے کے سب سے بڑے مفسر ہیں ان کے جملے سن لی جے اور اپنی بات کو بے مکمل کرو انہیں نے لکھا ہے تحریر کیا ہے اسی حدیث کو بیان کر کے صحیح بخاری کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے غلط ہونی سکتی ظاہر صحیح بخاری موجود ہے اور صحیح بخاری میں رسول اللہ کا ارشاد کہ فاطمہ میرا جز ہے رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا پارٹ ہے میرا جز ہے جب کہہ دیا کہ میرا جز ہے تو جو مرتبہ رسول کا ہوگا وہی فاطمہ زہرہ کا ہوگا اللہ میں البانی لکھ رہے ہیں آج کے سب سے بڑے مفسر آج کے سب سے بڑے مفسر اللہ میں البانی لکھ رہے ہیں کہ جو مرتبہ رسول کا ہوگا وہی بلندی شہزادی کی بھی ہو جائے گی کیونکہ رسول نے کہا میرا جز ہے میرا ٹکڑا ہے اب یہ وہ لکھ رہے ہیں میری طرف سے بیان نہیں ہے جبکہ ہم لوگ عقیدہ بھی یہی ہے مگر ان کا بیان میں پیش کر رہا ہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کہہ دیا میرا ٹکڑا ہے تو جن سے جن سے رسول بلند ہے ان سے ان سے فاطمہ زہرہ بھی بلند ہے جن سے جن سے رسول بلند ان سے ان سے فاطمہ زہرہ بلند اگر رسول آدم سے افضل ہیں تو فاطمہ بھی آدم سے افضل ہیں اگر رسول نو سے افضل ہیں تو فاطمہ بھی نو سے افضل ہیں اگر رسول ابراہیم سے افضل ہیں تو فاطمہ بھی ابراہیم سے افضل ہیں پہ جن سے جن سے رسول کو افضل مانیے گا ان سب سے فاطمہ زہرہ بھی افضل ہو جائیں گی ایک سلوات بہت دیراناوات اور بس ایک منٹ اور لینا ہے اور اپنی بات کو ختم کرنا ہے آپ دیکھیں کہ شہدادی کا تذکرہ آخری جملے تمام وہ چیزیں میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے سب لوگ ماننے والے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام تاریخوں میں سیرت کی ساری کتابیں موجود ہیں کہ جب بھی تشریف لے جاتے تھے باہر سفر بجاتے تھے مکہ موزمہ سے مکہ منورہ سے ہجرت سے پہلے جب آپ کسی سفر بجاتے تھے تو پہلے سب سے ملاقات کرتے تھے فلا سے ملاقات فلا سے ملاقات فلا سے ملاقات اس سے ملے اس سے ملے اس سے ملے اور سب سے آخر میں کعبہ شریف جاتے تھے سب سے آخر میں اور کعبے کو بوسہ دیتے تھے اور پھر سفر پر روانہ ہو جاتے تھے پھر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی پہلے سب سے مل لیتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو اس سے پہلے کے کسی سے ملیں پہلے کعبہ شریف آتے تھے اس کو بوسا کعبہ سے ملاقات کعبہ کو بوسا اس کے بعد پھر کسی اور سے ملاقات ہوتی تھی یہ ہے مکہ موظمہ میں رسول اللہ کی صیرت جو ہر کتاب میں موجود ہے بہت توجہ آخری جملے ہر کتاب میں موجود لیکن اب رسول اللہ تشریف لے گئے مدینے اب ہو گئی ہجرت اور توجہ رہا ہے اب رسول اللہ ہے مدینے میں اب رسول اللہ ہے مدینے میں اب مجھے یہ بتائیں مسلمان اب جو رسول سفر پر نکل رہے ہیں تو اب صیرت رسول کیا ہے کیونکہ مدینے میں تو کعبہ ہے نہیں مدینے میں تو کعبہ ہے نہیں مکہ میں جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں سفر کے میں تو سب سے آخر میں کعبہ شریف سے جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبہ سے ملاقات پھر کسی اور سے ملاقات اب مدینے منورہ میں ہیں وہاں تو کعبہ ہے نہیں اب رسول کی صیرت کیا ہے انہیں ساری کتابوں میں پڑھ رہو اب جو مدینے میں سفر کے لیے چلتے تھے تو پہلے سب سے ملاقات آخر میں فاطمہ زہرہ تھے فاطمہ زہرہ کی پیشانی کا پوچھا دے کر پھر سفر پر روانہ ہو جاتے تھے اور جو واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرہ سے ملتے تھے پھر کسی اور سے ملاقات ہوتی تھی ایک سلوات بھی دے والا آواز برمہ مدوان یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مگر ہم کو تاریخ پر عجیب عجیب جملے ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو یہی بیٹی نوحہ پڑھ رہی ہے کہ سبت علیہ مسائب لولنہا سبت علیل ایام سرن علیالیہ اے بابا آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑھی اتنی مصیبتیں پڑھی کہ اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اگر روشن دنوں پر پڑتی تو روشن دن تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب اسے تین دن ہوئے تھے وفات رسول اللہ کو دنوں رات شہزادی رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں اے علی جا کر رسول کی بیٹی سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے کیونکہ ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے مولا نے جناب فاطمہ زہرہ سے جا کر مسلمانوں کے پیغام پہنچایا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں یا آپ دن میں رویا کیجئے یا رات میں رویا کیجئے آپ کے رونے سے دن و رات ان کے کاروبار میں فرق آ رہا ہے شہزادی نجیب حسرتناک جواب دیا فرماتی ہیں اے علی جا کر اس سے کہہ دیجئے انہیں زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے ان کے درمیان میں زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں لیکن پھر بھی مولا علی نے احتمام یہ کیا کہ صبح ہوتے جنت البخی لے جاتے تھے شام ہوتے واپس لے آتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب شام کے وقت غروب کے وقت واپس لینے پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ اڑاوا ہے کچھ زیادہ وہ تغیر ہے مولا علی نے بے چین ہو کر کہا کیا بات ہے شہزادی آپ کا چہرے کا رنگ وہ تغیر نظر آ رہا ہے بدلہ وہ نظر آ رہا ہے کیا بات ہے تو شہزادی نے فرمایا رسول کی بیٹی نے کہا کہ علی شاید آپ نے غور نہیں کیا جس درخت کے سائے میں میں دن بھر باپ کا ماتم کر دی تھی رات میں کسی نے وہ درخت کار دیا جس کی وجہ سے دن بھر دھوپ میں میں باپ کا ماتم کیا ہے اس وجہ سے میرا یہ عالم ہو رہا ہے مگر میں شہزادی سے ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں اے شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا لیئے ارے کم از کم مدینے میں بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے ایک کربلا کا منظر آ کر دیکھئے ننزی سی سکینہ اگر آنکھ میں آنسو کا خطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نو کے نیزہ سے عذیت ہے کبھی تازیانوں سے عذیت ہے تفصیل مسائب نہیں عرض کرنا ہے آخر میں تاریخ اسلام کا اسیاحترین باپ جب دروازہ توڑا جا جب شہزادی دیوار و در کے درمیان آ گئیں پسلیاں ٹوٹ گئیں جناب محسن کی شہادت ہو گئی شہزادی زمین پر گر پڑیں آواز دی اے فرزا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں میرے محسن کی شہادت ہو چکی ہے جناب فرزا نے سہارا دیا ابھی بستر تک پہنچی تھی کہ کانوں میں آواز آئی کہ علی کے گلے میں رسی بدھی بھی مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے کہا کہ فرزا وہ صندوق لے آئیے جس میں میرے بابا کے تبرکات ہے وہ صندوق لایا جاتا ہے صندوق کا ڈھکنا کھولا گیا سامنے رسول کا امامہ سامنے رسول کی اباب تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے اپنے کاندھوں پر بابا کی ابابا ڈالی اپنے سر پر بابا کا امامہ رکھا اور بددواں کے لیے ہاتھ بلند کیے جیسے ہی ہاتھ بلند کیے بدینے میں زلزلہ آ گیا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں مولا علی اس عالم میں کی گلے میں رسی تھی سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے سلمان فاطی سے کہا یہ سلمان فاطی دور کر جائیے اور فاطمہ کو علی کی خسم دیجئے کہ امت کے لیے بددواں نہ کریں امت کے لیے بددواں نہ کریں ہاں آزاداروں یہی ٹوٹی پسلیاں تھی جو شہادت کا سبب بنی تھی تصور کیجئے کہ زندگی کے آخری دنوں میں ان ٹوٹی پسلیوں میں کتنی عذیت ہوگی کتنی تکلیف ہوگی مگر اسی عالم میں بچوں کے لیے چکی پیس رہی ہیں مولا علی نے دیکھا طلب گئے بیچہر ہو گئے اے بنت رسول ارے آپ اتنی تکلیف میں اتنی زہمت کیوں کر رہی ہیں تو شہزادی نے جواب دیا اے علی عالم تکلیف میں میری ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا رسول اللہ آئے ہیں اور فرما رہے ہیں اے فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں تمہاری مسئیبتوں کے دن ختم ہو گئے میں تمہیں لینے آیا ہوں اے علی میں سمجھ گئی آج میری زندگی کا آخری دن آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی تو میں نے سوچا کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گی تجہید و تکفیر کا سامان ہو رہا ہوگا لوگ رونے میں مصروف ہوں گے کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہے تھے لیانا دنیا سے جاتے جاتے ان کے لیے کھانے کا احتمام کر جاؤں اے شہزادی آپ کو گوارہ نہیں کہ آپ کے بچے تھوڑی دیر بھوکے رہے آئیے کربلا کا منظر دیکھ لی چھوٹے چھوٹے باسون بچے آپ ہی کی اولادیں تین دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں عزدار میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے ساتھ ساتھ ہلکا ساتھ تذکرہ جناب زینب کا بھی ہو جائے لہذا جب شہزادی کا آخری وقت آتا ہے تو آپ نے کمرہ خالی کروا دیا حجرہ خالی کروا دیا اور کہا میں اپنی بیٹی سے کچھ وسیعتیں کرنا چاہتے ہیں اس وقت سن کیا تھا جناب زینب کا کل ڈھائی برس کا سن تھا ڈھائی برس کا سن تھا شہزادی نے جناب زینب کو بلا کر کچھ وسیعتیں کی اس وقت نہیں پتا چلا کہ ماں نے بیٹی سے کیا وسیعتیں کی لیکن جتنا جتنا عوض گزرتا گیا دنیا کو معلوم ہوتا گیا کہ ماں نے بیٹی سے کیا وسیعتیں کی ہیں پہلی وسیعت تو یہ کی تھی ارے توجہ رہے ایک یا دو منٹ بسائب پڑھنا ہے آپ کے سامنے اس سے زیادہ بسائب نہیں پڑھنا ہے لیکن پوری توجہ رہے آپ حضرات کی پہلی وسیعت یہ کی تھی کہ زینب دیکھو تمہارے بھائی حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے عام بچوں سے پیاس زیادہ لگتی ہے امام حسین کو پچپنے ہی سے پیاس کا حساس زیادہ ہوتا تھا ارے اللہ کو پیاس سے امتحان لے رہا تھا تو امام حسین کو پچپنے ہی میں عام بچوں سے زیادہ پیاس لگتی تھی اے بیٹی دیکھو قدرت نے تمہارے بھائی میں پیاس زیادہ رکھ دی ہے تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا بھائی کبھی پیاس آنا رہے تم پانی کا احتمام کرتی رہنا لہذا جب تک جناب جب تک امام حسین گھر میں رہتے تھے جناب زینب کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی پلاتی تھی بھائی کے چہرے پر نگاہ رہتی تھی دگاہ دال کے سمجھ جاتی تھی کہ بھائی کو پیاس لگی ہے اس سے پہلے کہ حسین پانی مانگے پانی جناب زینب لے کر پہنچ جاتی تھی بس ہزاروں سنیے دو تین جبلوں کی زہبت ہے اب شہدادی دنیا سے رخصت ہو گئی جنرل تل بقی ہے اور مولا علی رات کے وقت سرحان قرآن پڑھ رہے ہیں کہ یہ کہ قبر سے آواز آتی ہے اے علی آپ یہاں پر ہیں اور وہاں میرا حسین پیاسا ہے میرا بچہ پانی مانگ رہا ہے میرا حسین پانی مانگ رہا ہے اب جو مولا علی گھر پہ پہنچے تو دیکھا اتفاق سے جناب زینب سامنے نہیں تھی امام حسین پانی مانگ رہے ہیں مولا علی نے پانی دینا چاہا حسین نے کہا بابا پھری بہن زینب کہا ہے میں زینب کے ہاتھ سے پانی پیوں گا میں اپنی بہن کے ہاتھ سے پانی پیوں گا علی یہی وجہ آداداروں میں کیسے آپ کے سامنے رات کروں مجھے پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملا کربلا کی کہ جناب زینب نے کب پانی پیا کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ زینب کو کب پانی ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کے بعد حسین کی پیاس تو ختم ہو گئی مگر بہن ابھی پیاسی ہے مگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایہ دکھا دیجئے کبھی جناب زینب نے شکایت کی ہو کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی نہیں ملا بلکہ یہی پر یاد کرتی رہی آئے میرے بھائی کو پیوسہ مار دیا آئے میرے حسین کو پیاسا مار دیا اور بس آخری جملے اور دوسری وسیعت کب کھلی وہ امام زینب اللہ عبدین کی روایت ہے جو امام زینب اللہ عبدین پہنچے ہیں اس طرف کے جہاں لاشے پڑی ہوئی تھی تو اب تاریخ کہتی ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا بدن پر تھر تھری پڑ گئی ایسا لگتا تھا روح جسو سے نکل جائے گی جناب زینب نے گھبرا کر کہا اے بیٹا تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے بھی روح نہیں کر جائے گی امام نے فریاد کی اے پھپی امام آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ظالموں نے اپنی نجس لاشوں کو دفظی کر دیا مگر میرا باپ میرا بھائی میرا چچا اسی طرح سے بے غسلوں کفن پڑا ہوا شہزادی دیکھ رہی بات آخری جملے حضر داروں شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر اس بیمار کی توجہ تھوڑی دیر اس بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا تو میں قیامت پہ بھائی کو کیا جواب دوں گی نسل رسالت ختم ہو جائے گی زیادہ شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی دے کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے عزاد اور مجھے یہ بتائیے مظلوم زینب بے کس زینب کونسا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے تو صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اپنے کو اوٹ کی بلندی سے شہزادی نے زمین پر گرا دیا اوٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار بھتیجے کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے عزادہ داروں توجہ تو ہٹی بگر خود شہزادی کو کتنی عذیت برداش کرنا پڑی ہوگی ایک تو اتنی بلندی سے نیچے آنا وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے تھے تاریخ کہتی ہے زینب سر کے بھائی کربلا کی زمین پر گری بس آخری جملے سریعے امام فرماتے میں نے دیکھا میری پھوپی سے اٹھا نہیں گیا میری پھوپی سے اٹھا نہیں گیا بلکہ اپنے کوئی کونیوں کے بھل خیشتی ہوئی اس نشیب تک لے گئی یا بابا کا بے سر کا لاشہ پڑا ہوا تھا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری پھوپی خریب پہنچی بڑی مشکستیں اٹھیں اور بابا کی لاش کے گرد گھومنا شروع کیا گھومنا شروع کیا امام کہتے ہیں میں نے گھبرا کر پوچھا ہے پھوپی امام یہ آپ بابا کی لاش کا تواف کیوں کر رہی ہیں جواب دیا ہے بیٹا میں تواف نہیں کر رہی ہوں ماں کی وسیعت پوری کرنا چاہتی ہوں ماں نے دنیا سے جاتے ہوتا وسیعت کی تھی کہ زہنم میں کربلا میں موجود نہ ہوں گی میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسا لے لینا اے بیٹا زہد العابدی میں لاش کے گرد کئی مرتبہ گھوم چکی لیکن بھائی آکے جس میں کوئی جگہ سخم سے خالی نہیں مل نہیں میں ماں کی وسیعت کیسے پوری کروں امام کہتے ہیں جب پورے جس میں کوئی جگہ سخم سے خالی نہیں ملی تو میری پھوپی جھگی اور اپنے ہوتوں کو بابا کی کٹیوی گردر پر رکھ دیا کٹیوی گردر کا پوسا لیا دو قدم پیچھے ہٹی آخری جملے دو قدم پیچھے ہٹی اور غور سے بابا کی لاش کو دیکھنا شروع کیا امام فرماتے ہیں اے پھوپی امام یہ آپ بابا کی لاش کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں تو جواب دیا ہے بیٹا میں اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی ہوں اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی ہوں کہ اپنی بے قصد بہر کو معاف کر دو اپنی مظلوم زینب کو معاف کر دو اے پھوپی امام کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں کہ بیٹا سنو ایک مرتبہ مدینے میں میں گھر کے سہن میں صبحوں کی نماز ادا کر رہی تھی میں نے نماز ادا کی تاقیبات ادا کی اور پھر مسلح پر لیڑ گئی میری ہلکی سی آنکھ لگی اب جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے اب جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا میرا بھائی ایک چادر ہاتھ میں لیے مجھ پر سایہ کیے کہ مجھ پر دھوپ نہ آنے پاس میں نے کہا تھا بھائیہ یہ سال کبھی بھولوں گی نہیں بگر اس وقت بھائی کی لاج جلتی دھوپے پڑی ہوئی بہن کے سر پر چادر نہیں ہے بہن بھائی سے معافی مانگ رہی ہے اگر دشمروں نے سر پر چادر رہنے دی ہوتی اے بھائیہ حسید آپ کی لاج دوب میں بے کفن نہ پڑی ہوتی اپنی مظلوم زینب کو معاف کر دی دے اپنی بے بس زینب سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّبًا قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى الْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مدارش ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید اطلاوت فرما کر مرحومہ بنت جناب غلام محمد صاحب مرحوم کی روح ہو مصال سواح فرما دے مرحومہ بنت جانب غلام محفوظ و معمول ہے پالنے والے ہمیں اس فتر دنیا سے نہ اٹھانا جب تو محمد علی محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں پالنے والے ہمارے آخری معاف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں ہو جانے ساروں مشوار فرما لَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنِّكَنْ تَسَيُّنُهِ وَلَا لَعْنِتُ اللَّهِ وَلَيْلَخَامِ